ویلکم ٹو یو مائی چینل آج ہم آپ کو پلے میں ہائیڈرولک قبضہ لگا کر دکھائیں گے جو آپ ہائیڈرولک قبضہ لگاتے ہیں اس کو کتنی دوری پر لگانا چیز جیسے کی آپ سامنے ہماری دیکھ رہے ہیں اس میں جو برابر سائیڈ ہوتی ہے اس کی آپ بالکل درست ہی ملا لیں گے اور ہم جس میں قبضہ لگائیں گے اوپر سے تینی چھوڑیں گے نیچے تینی چھوڑیں گے اور یہاں پر میں لگ بک گیا رنجز کی آس پاک اس میں قبضہ لیں گے یہ میرے پاس پی ال جی پریمیوم کمپنی کا قبضہ ہے اگر میں اس کی ایماری پی کی بات کرو یہ لگ بک آپ کو ایک سو پچاس روپے کی رنجز میں مل جائے گا اور یہ جو قبضے آتے ہیں آئیڈرولک ان کو ڈبلو قبضہ ہی بولتے ہیں الیڈرولک قبضہ ہی بولتے ہیں آئیڈرولک قبضہ ہی بولتے ہیں اس میں جیرو نمبر یعنی کہ پوری ٹککر کا آٹھ نمبر عدی ٹککر کا اور پندرہ نمبر بینہ ٹککر کا قبضہ ہوتا ہے میں نے جو آپ کو یہ نمبر پتائیں اس قبضے کے لئے اس میں ہماری جو بیٹ ہوتی ہے یہ پینتیس ایم ایم کی بیٹ ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے میں آپ کو راؤنڈر لگا کر دکھایا یہ ہمارا پلہ ہے ہم نے پلے میں اوپر گتر پروکار کا نسان لگایا اندر کی سائیڈ اس میں ہم یہاں پر نسان دکھائیے جو میں نے آپ کو لگا کر ہم تین انچ پر نسان لگائیں گے اور یہ گیارہ انچ پر نسان لگائیں گے ادھر بھی ہم تین انچ پر نسان لگائیں گے میرا جو آج میں نے مقصد آپ کو شرف بتانا ہے کہ ہمیں کون سا قبضہ کتنی بری پر ہول کرنا چاہیے 35 ایم ایم کی بیٹ سے ہم کو یہ جو پلہ لینا ہے یہ ہم کو 19 ایم ایم کی ٹککر پر پلہ چڑھانا ہے یعنی کہ فول ٹکر پر اس کو جو آپ سینٹر دیں گے اوپر فول ٹکر پر چڑھانے کے لیے وہ آپ ایک انچ کا سینٹر دیں گے جہاں پر آپ اپنے ڈیل بیٹ ہمائیں گے 35 ایم ایم کی میں نے آپ کو ایک انچ کا نسان لگا کر دکھایا اس میں اگر آپ فول ٹکر پر کبضہ لگاتے ہیں پلہ اس میں آپ کو ایک انچ کا سینٹر دینا پڑھا اسی پرکار میں نے ایک ہل سا نسان مار دیا ہل سا ہل سان مہلہ کریں گے اور اگر آپ آدھے پلے پر پلھا چلاتے ہیں مطلب آدھے پلھے چلانے آپ کو اس میں آپ کیون ambiguی پر سینٹر کریں گے اس میں آپ ساتھ سوتھ پر سینٹر کریں گے اور اگر آپ کو �ینہ ٹکر کا پلہ چلانا ہے اس میں بھی آپ لگ بگ چھ سوتھ کے ساتھ سوتھ کے آسپاس اس پر سینٹر کریں گے اس میں آپ کا بینہ ٹکر کا قبضہ ہوتا ہے اس پر آپ اگر چھے سوت کا ہی سینٹر کر دیں گے تو آپ کا پلہ بہت ہی ٹک ٹاک تریزے چل جائے گا یہ میں نے آپ کو اس میں پوری ٹکر ادھی ٹکر بینہ ٹکر کا اس میں تھوڑا سا لکھ کر دکھایا اپنے سبھی گائز کو جو کہ میں آپ کو لکھ کر دکھا رہا ہوں اس میں آپ نے دیکھا اس میں ایک جو ہم نے پوری ٹکر پر پلہ لینا ہے اس پر میں نے آٹھ سوت کا سام دیا یعنی کہ ایک انچ کا اور ساتھ سوت اور چھے سوت اس طرح سے اس کے اترک اگر آپ اپنا اوپر کی سیڈ میں پلہ چلاتے ہیں ڈرولی قبضے پر یعنی شوکر قبضے پر اس میں اگر آپ مالک کچھن کا کاریے کر رہے ہیں اس میں اگر آپ نے پلہ اوپر لی سیڈ چلایا اوپر لینا پلہ اس پر آپ کا لائٹ کا بوڑا گئے اس میں آپ چھے سوت پر سینٹر کریں اور اگر آپ کا ڈبل پلہ ہے بیچ کا اپنی تقرد پلہ چڑھائیں گے اس میں چھے سوت کا اس میں شنٹر کریں اس سے نصار ہم اپنا اوپر کر دیں گے یہ ہمارے جو پلہ ہے انیس ایم ام کا ہے اس میں ہم جو ڈبل سے بٹ کر رہے ہیں 35 ایم کی میں نے لگ بھا اس میں چار سوت کے آس پاس کی گرائے کا اوپر کر دیا اس میں آپ چار سوت سے لے کے پاس سوت تک گرائے تک کھول کر سکتے ہیں یہ ہم نے اس میں تینوں اپنے ڈبل بٹ سے اوپر کر دیا ہے 35 ایم کی بٹ سے ہم اس کی سپائی کرنے کے بعد اندر سے اس میں ہم اپنے قبضہ اوپر سے رکھیں گے اور ہم ایک چیز کا خاص دیان رکھنا ہے آپ کو جو آپ کا بوڑ ہوتا ہے اس کی جو مالیارٹ چار کا بوڑ ہے چھے چار کا بوڑ ہے اس میں جو سائڈی کی ٹککر ہوتی ہے اس میں ایک پوری لمبی پٹی ہوتی ہے جو لگ بک ڈیڑ انچے دو انچے کے آس پاس ہوتی ہے ہمیں اس اور سائڈی اپنا ہول کرنا چاہیے پلہ یعنی کہ جو درج ہوگی ہماری اس سائڈی ہونے چاہیے بوڑ کی ٹککر کی طرف جو باہر کی سائڈ ہوتی ہے اس میں جو آپ کی پٹی ہوتی ہے اور ہمیں اپنا قبضہ لگانے کے لیے ایک پٹی کا پریوک کرے لمبی اگر آپ بینے پٹی کا لگاتے ہیں آپ کا جو قبضہ ہوتا ہے یہ تیرچہ ہو جاتا ہے اور رکھ کر برابر سائڈ میں سارے قبضوں میں لگا کر اس پر آپ اپنا جو آپ نے جب سم پہنچ دے کے اس میں جو ہم نے پولیتین کولا اس کے اندرے پیکین آتے ہیں جو کہ آپ کی ایک پہنچ میں آپ کے آس پہنچ ہوں گے اس میں دو پہنچ آتے ہیں اسی انشاء آپ جو ہے اپنا پہنچ کو کھنچ دیں گے آپ جو پہنچ کھنچیں گے اس کو ڈرارو کی ساتھ الیکٹرونک سے اس میں آپ زیادہ سپیڈ نہیں دینی ہے اس کو ہلکا رکھنا ہے جس سے کہ آپ کے جو پہنچ ہے وہ پورا گھوم جائے اس میں اپنی طاقت بنا کر چند آئیں اور ہمیں پلہ لگاتے ہیں جو میں پیوزی سیٹ لے رکھی ہے یہ لیکبہ تین ایم ایم کی مانکے چلے آپ اس کو ہم تین ایم ایم اوپر رکھیں گے اور تین ایم ایم نیچے کی سائیڈ رکھیں گے اور تین ایم اوپر کی سائیڈ رکھیں گے اسے انسار جو آپ کبزہ دیکھ رہے ہیں اس میں کیپسل ٹائپ کے دو ہل دی جاتے ہیں اور ایک گول دو گول ہل دی جاتے ہیں اس میں جو آپ کی کیپسل ہل ہوتا ہے اس میں آپ پہلے پہنچ لگائیں گے جب آپ کا پلہ بلکل صحیح آ جائے گا اور تیار ہو جائے گا سنمایہ کا لیمیس لگنے کے بعد اس کے بعد آپ اپنے جو دو ہل لے جاتے ہیں اس میں پہنچ پڑیں گے سب سے پہلے آپ اوپر لی طرح پہنچ لگائیں گے پھر نیچے کی سیڈ میں پہنچ لائے ہیں نیچے والے کبزیں پھر اس کے بعد آپ جو بیچ کا پلہ ہو گئے یہ جو میرا پلہ ہے لگ بگ ساڑے تین فٹ کے آس پاس کی اچھائی کا پلہ ہے اس جو میں نے تین کبزیں دیا تو کبزوں پڑھ لے سیڈ دیا جو کہ میں نے آپ کو دکھا اپنا پلہ چلا کر اسی انسار اور اگر مان لی دیکھا آپ نے میں نے آپ کو آتھ پیر کر دکھایا یہ جو میں نے سینٹر کیا تھا اس کا اس کا میں نے ایک انچ پر سینٹر کیا تھا ایک سینٹر سے ہوگا اگر آپ کا پلہ باہر کی سائٹ بھی آ جاتا ہے تھوڑا وہ اس ساتھ پیچکس کی سائٹے سے تھوڑا اندر کر دیں گے اور مان لی اگر آپ نے ساس اوپا سینٹر کر آ اس میں آپ کا جو پلہ ہے پاہر کی سائٹ اگر سنوائے کا لگانا چاہتا تو اس کا خیش نہیں آتا میرا میں نے مقصد یہ ہے صرف آپ کو دکھانے کا کہ اس میں ایک اکس اوتھ کے حساب سے بہت فیر چلتا ہے اور آپ کا پلہ بلکل صحیح آ جاتا ہے اگر آپ ان باتوں کا جان رکھیں گے جس طریقے میں نے اس پلہ رائٹ سیڈ پلہ لگا کر دکھا اور پھر میں نے آپ کو لیپ سیڈ میں پلہ لگا کر دکھا آپ مارا کے پلہ بلکل بارگلی سیڈ سے بلکل صحیح آ جائے گا پھر ہم اپنا سنوائے کا کی دو تین پٹی لیں گے جس انسوار آپ گروپ رہنا چاہتے ہیں مان لیں اگر اوپلی طرح فرڈ کرنا چاہتے ہیں سنوائے کا پی وی سی تو اسی انسوار جسا آپ نے اپنے پلہ سیڈ دیکھا میں نے دو پٹی لی اس میں نسان لگا اور ایک سیدھے پٹی کی سیڈ سے نسان لگا کر اس میں نسان سینٹر کر دیا ہے اور میں بات کرتا ہوں آپ سے بیس چینٹر کی بیس چینٹر میں آپ تین پٹی لیں گے تین پٹی لینے کے بعد ان کو آپس میں ملا لیں گے اور ملانے کے بعد آپ ایک پلے پر چڑھا دیں گے جو پلہ آپ کی چڑھا میں فالت ہوگا اس پر نسان لگا لیں گے اور یا تو آپ اپنے سیدھے پٹے کی سائفتے بھی لگا سکتے ہیں یا پھر اپنا جو بیک سیڈھوں پلہ ہوتا ہے اس کے سائفتے بھی نسان لگا سکتے ہیں اب نسان لگانے کا مچاروں طرف سے نسان لگا دیا ہے آج ایک چیز کا ادھان نکے کہ اگر آپ اپنے پلہ سینٹر کرتے ہیں آپ سب سے پہلے کبزہ لگانے کے بعد اس کی سیٹنگ کریں سیٹنگ لگانے کے بعد اس کے بعد آپ اپنا گپ کی سیٹنگ کریں گے جب نسان لگانا ہوگا اور پھر آپ اپنے بلکل پلے کی ساری سہی کٹنگ کر دیں گے میں جتنی بھی کٹنگ کرتا ہوں ساری انڈکٹر سے ہی کرتا ہوں میں مجھ کو پلے نر لگانے کی بہت ہی کم ضرورت پڑتے ہیں اسی باتنی میں لگاتا ہوں پلے نر بھی میں پھر بھی میں اپنا پورا کاریہ سیدھے پیٹے کی سائفتے استیزے کرتا ہوں یہ دیکھنا آپ بلکل فس کلا یہ ہمارے پلے لگ چکے ہیں جو میرا آج کا ٹاریہ مقصد تاثر آپ کو قبضے کے بارے میں بتانا تھا کہ قبضہ پوری ٹکر پر آدھی ٹکر پر بینہ ٹکر پر کیسے لگاتے ہیں یہ ہماری پرکی دراجے اس میں جو میں نے کٹنگ کیا ہے دراجہ دکھا وہ لاشٹ میں کیا ہے کیونکہ جو میرے نیچے کے پلے ترے ہوئے ایڈرولیک پر نور سیٹ ہو چکے ہیں اور ہم اسی انسار اس کا میں نشان لگا کر اس کا کٹنگ کر رہا ہوں اس میں اگر آپ اپنے دروز میں کٹنگ کرتے ہیں پرابر سیڈ میں آپ نے دیکھو گا آپ کو اگر پٹی لیتے ہیں تی نیچے چھوڑی جائے ایک ڈیڈ فٹ لمبی وہ سرک جاتی ہے جتیس میں آپ چوکر اپیس لمبا پیس کا پریوک کریں اس سے آپ کا سینٹر ہلے گا نہیں اور یہ بلکل ہمارا بلکل فرنٹ سیڈ کا حساب سے یہ آگا دوستو بہت بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنا ملیں گا آپ سے اگلے نیچٹ ویڈیو میں جب تک ہی دے جنبات